اپریشن روہنگیہ اس کو لے کر بھی جمہو کی عوام کافی چنتی تھے ہمارے ساتھ بات کا نکلے موجود ہیں اس ٹائم بہاتی جنتہ پارٹی سے سٹیک پردھان رویندر رانہ جی رویندر جی آپ نے بھی یہ رپورٹ دیکھی ہوگی کل کیا لگتا نہیں ہے کہ آپ کو آپریشن روہنگیہ جیسا آپریشن چلانے کی ضرورت جمہو کشمیر میں بھی ہے جس طرح سے کارگل کی طرف بر رخ کر رہے ہیں یہ روہنگیہ دیکھئے روہنگیہ برما دیش کے اندر ایک گاؤں ہے مائنمار میں وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور یہ دیش کے انیک حصو میں ہیں بنگال میں ہیں کیرل میں ہیں مدیہ پردیش میں ہیں دلی میں ہیں جمہو کشمیر میں ہیں اور جمہو کشمیر میں جمہو میں یہ جو ہمارا بٹھنڈی کا ایریا ہے یہ جو سینی کولنی والی سائیڈ ہے سنجوان کا ایریا ہے اس ایریا میں ان کی کلونیز ہیں اور یہ بہت ہی غلط طریقے سے یہاں بسائے گئے ایک ساجش کے طور پر بسائے گئے تھے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس نے بسائے تھے اور کیوں بسائے تھے ایک دور تھا جب یہاں جمہو کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی اور اس وقت کانگریس کے بڑے بڑے منسٹر جو جمہو سے کیابنٹ منطری کے ناتے سے وہاں کام کرتے تھے ان لوگوں نے ووٹ بینک پولٹکس کی اور بہت بڑا رسک جمہو کے اوپر انہوں نے جمہو کے لیے کھڑا کیا پریشانی کھڑا کی پھر ہماری سرکار آئی دو ہزار چودہ میں جب موڈی جی کی سرکار آئی تو ہم نے کئی بار پارلیمنٹ کے اندر یہ ویشے اٹھائے ہمارے میمبر پارلیمنٹ جگل کشور جی نے لوگ سبا کے اندر اس پر چنتہ ظاہر کی اور ہم نے اسیمبلی میں کئی بار اس کا ویشے اٹھایا کہ ان کو سا سمان روہنگیا جو شرنارتی ہیں ان کو اپنے دیش بھیجنا چاہیے عزت کے ساتھ ہم کو کسی سے ویشے سے دشمنی نہیں ہے یہ گریب لوگ ہیں یہ مشکل دور سے نکلے لوگ ہیں لیکن جہاں یہ رہ رہے ہیں نا جمہو کشمیر میں خاص کر میں کہوں گا یہاں کے حالات ایسے ہیں یہاں پاکستان کی آئی ایس آئی ہیں آتنکوادی سنگٹھن لشکر جیش ہجبل جیسے آتنکی سنگٹھن ہیں حریت کانفرنس جیسے لوگ ہیں وہ ان کی گریبی کا ناجائز پائدہ اٹھا کے ان کو پیسے دے کر ان کو آتنکواد کی گتی ویڈیو میں لاسکتے ہیں سنجواں میں آرمی کے کیمپ پر حملہ ہوا این آئی اے نے جو انویسٹیگیشن کی جو آرمی انٹیلیجنس کی ریپورٹس ہے جو سی آئی ڈی کی ریپورٹس ہے اس میں یہ کہا گیا جو چار آتنکوادی یہاں آئے انہوں نے ریکی کی وہ ایک ہفتہ یہاں رہنگیاز کے کیمپس میں رکے تو انہوں نے ان کو پیسے بھی دیئے ہوں گے اور ان کے حالات کا ناجائز پائدہ اٹھایا اس لیے یہ دیش کی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور ہم کو اس سمیے دیش کی سرکشہ ہمارے لیے مائنے رکھتی ہیں ہم کو ہر حالت میں رہنگیاز کے وشے میں پالیسی بنا کر ان کے واپس ان کے دیش بھیجنا پڑے گا مائنمار برما تاکہ اپنے دیش میں نہیں ہمارے دیش کے اندر اس پرکار کا محول بنایا جا رہا ہے اور شڑیانتر کیا جا رہا ہے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا اس لیے ہمارا یہ پریاس ہے کہ ساتھ سممان ان کو واپس ان کے دیش بھیجا جائے اور اس کے لیے پالیسی ہم تیار کر رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب نے جمہو کشمی سرکار کو جب محبوبہ مفتی تھی تب بھی ایک ایڈوائزری جاری کیا تھا ابھی گورنر صاحب کو بھی جو بولا صاحب تھے ان کو بھی ایڈوائزری آیا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک ساجش کے تیار کوئی لے میں اور کرگل میں جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارا صاحب بات کرنے کے لیے اب صرف انتظار ہو رہا ہے دو مہینے کا کیونکہ پانچ نومبر کو گورنر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس ہندرے کہا دو مہینے کے اندر بائیومیٹرکس تیار کیے جائیں گے ان رہنگیہز کے تو پانچ جنوری تک یہ دو مہینے ختم ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی ان کے ڈپورٹیشن کا کام شروع ہوتا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے جس کے اندر سیکشول حراسمنٹ ایک پاوس کو ایکٹ بھی لگایا گیا ہے اس رہنگیہ کے اوپر جس کو ابھی جمہو کشمیر پولیس توارا پکڑا ہے جو کی اربی کا ایک ٹیچر تھا نروال بالا میں آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا آشی شکولی کیانا میں نے شوک چلوترہ جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لئے